اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آفکاریا سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے کہ حیزہ کیا ہے اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور اسے بچاؤ کے لیے آپ کیا احتیاطی تطاویر اپنا سکتے ہیں حیزہ میں شدید قسم کا ڈائریا ہوتا ہے جو کہ ایک خاص پیکٹیریا سے پھیلتا ہے یہ چھوٹی آنکھ پر حملہ کر کے انفیکشن کا باعث بنتا ہے عام طور پر یہ آلودہ پانی یا گلی سڑی سبجیوں کے استعمال سے انسانی جسم میں پہنچتا ہے جین علاقوں میں نالیوں کا پانی پینے کے پانی بھی مل رہا ہے وہاں یہ مسئلہ وبائی صورت اختیار کر سکتا ہے اگر اس مرض کا فوراں الاد نہ کیا جائے تو مریض کے جسم میں نمکیات کی شدید کمی ہو جاتی ہے یہ ایک خطرناک صورتحال ہے جس کی وجہ سے مریض چار سے بارہ گھنٹوں میں کومے میں جا سکتا ہے اور تقریباً اٹھارہ گھنٹوں کے اندر اس کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے حیزے کی بنیادی علامات میں شدید قسم کا اصحال اور بار بار کیا ہونا شامل ہے اس میں مریض کو پیچز آتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے جسم میں پانی کی شدید کمی ہو جاتی ہے مریض کے دل کی دھرکن بے قائدہ ہو جاتی ہے اس سے بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اور پیٹ میں مرود ہوتے ہیں اسے بہت زیادہ تھکاور اور کمزوری محسوس ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ نفس کی رفتار بھی کم ہو جاتی ہے اس کے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں اکڑنسی بھی ہونے لگتی ہے اس کے ساتھ ساتھ مریض کی آنکھیں اندر کے جانب دھس جاتی ہیں حیزے سے بچاؤں کے لیے ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں جن علاقوں میں پانی آلودہ ہو وہاں اسے لازمی طور پر عبال کر استعمال کریں کھانے پینے کی چیزوں کی صفائی کا خاص طور پر کھیال رکھیں بیماری سے متاثرہ افراد کی کیا کو اچھی طرح ٹھکانے لگائیں ورنہ یہ مرز دوسروں تک منتقل ہو سکتا ہے اس کے زیر استعمال اشیاں مثلا کپڑوں بستر اور تولیہ وغیرہ کو جراسیم کرش عدویات کی مدد سے جراسیم سے پاک کریں یہ مرز پر ساتھ کے موسم میں بہت زیادہ پھیلتا ہے جن علاقوں میں لوگ رفع حاجت کے لیے کھیتوں میں جاتے ہیں وہاں یہ بیکٹیریا زمین کے نیچے جا کر ٹیوب ویلڈ کیا طلاب کے پانی میں شامل ہو جاتے ہیں اس طرح وہ پینے کے پانی میں شامل ہو کر مرز کا باعث بنتے ہیں اس لیے اس سے بچنا چاہیے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ اچھی طرح دھویں گھر کے اندر اور اس کے اردگرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں گھر میں آلودہ پانی کی نکاسی کا بہتر انتظام کریں تاکہ وہ آپ کے یا کسی اور کے زیر استعمال پانی کو آلودہ نہ کریں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شکریہ